سحیل صاحب آپ یہ بتائے گا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو میں رانہ سناؤلہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں اس حلقے کی انتخابی صورت حال کیا ہے؟ یہ این اے ہنڈرڈ جو ہے فیصل آباد سکس یہ فیصل آباد کی کچھ شہری عبادی اور کچھ دہی عبادی پر مجتمل ہے اور یہاں اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اور اس لیے نون کا سائر سارا زور ہوگا کہ رانہ سناؤلہ ضرور جیتیں دوسری طرف یہاں سے تحریک انصاف نے جو سمیرہ نصار جٹ صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے یہ نصار جٹ صاحب کی اہلیاں ہیں اور الیاس جٹ کی بیٹی ہیں یہاں سے نصار جٹ صاحب بھی کئی دفعہ جیتے ہیں الیاس جٹ صاحب بھی جیتے تھے اور پہلے الیاس جٹ صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے اور پھر وہ بعد میں انہوں نے نصار جٹ صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ میں بھی رہے اور نصار جٹ صاحب جو ہیں اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں لیکن اس دفعہ ان کو اجازت نہیں ملی کانونی طور پر الیکشن لڑنے کی تو ان کی وائف جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں لیکن ان کے لیے ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ان کے خاندان کے اندر سے ہی بندشاہ فیملی یہ الیاس جٹ صاحب جو ہیں یہ بندشاہ فیملی سے ہیں تو بندشاہ فیملی کے اندر ہی ان کے ایک قزن جو ہے جن کا نام ہے صدرہ سعید سعید بندشاہ یہ بھی مقابلے میں آ گئی ہیں اور وہ انہوں نے میں فیس بک پہ ان کو دیکھتا رہتا تھا تو انہوں نے ایک بڑی بولڈ لیڈی کا جو ہے وہ وہاں پر اپنا امیج بنایا ہے کیونکہ ان کے بھائی جو تھے وہ مرڈر ہو گئے تھے تو انہوں نے ان کی جگہ اپنے بھائی کی جگہ آواز بلند کی ہے اپنے خاندان کے ہی خلاف تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ کتنی موثر ثابت ہوتی ہے پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دیا ہے صدرہ سعید بندشاہ کو تو دوسری طرف اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خلقہ کبھی پیپلز پارٹی کا تھا پھر نون کا ہو گیا پھر طریقہ انصاف کا ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رانہ سناؤلہ جو ہے یہ اس خلقے کو دوبارہ نون لیگ کی ٹوکری میں ڈالنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ٹھیک سہل صاحب ہمارے ساتھی موجود رہی گا ارفان کیا نہیں آپ کی طرف آتے ہیں آپ ہی بتائیے گا رانہ سناؤلہ کے خلقے میں انتخابی گہمہ گہمی کی کیا صورتحال ہے کیا کہنا ہے یہاں پر ہلکے کے عوام کا آجی بلکل آہ رانہ سناؤلہ جو ہے وہ ہلکہ ان اے ایک سو سے انتخاب لڑ رہے ہیں اور اس آہ ہلکے کے اندر ہم انتخابی گہمہ گہمی کی گہمہ گہمی کی بات کریں تو گزشتہ انتخابات کے آہ میں جو دور تھا اس میں جو ہم نے گہمہ گہمی یہاں پر انتخابات کے حوال سے دیکھی تھی اس طرح کی انتخابی گہمہ گہمی ہمیں ہلکا ان اے سو کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے آہ تاہم یہاں پہ یہ ضرور دیکھا جا رہا ہے کہ جو امیدوار ہیں آہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں اور ان کو موٹیویٹ کر سکیں اس اس لئے میں جو یہاں پہ رانہ سناؤلہ ہے ان کی انتخابی مہم بھی کافی حد تک محسن نظر آ رہی ہے وہ بھی دور ٹو اور اس کے علاوہ بعض مقامات پہ انہوں نے عوامی اقتماع سے خطاب بھی جو کیا ہے اور اپنی انتخابی مہم اس طرح سے جاری رکھی ہوئی ہے سحیل صاحب قومی اسمدی کے حلقہ ایک سو چار سے سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے بیٹے میدان میں ہیں اس حلقے کی کہانی کیا ہے اس کے بارے میں بھی اتاہیے گا دیکھیں جی انہیں ایک سو چار جو ہے فیصلہ باد دس کہتے ہیں یہ فیصلہ باد شہر کا سنتی علاقہ ہے اور یہاں اس ہو کے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سابق کا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو ہیں وہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں راجہ ریاض نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر الیکشن نہیں لڑا اور اس پہ بچے میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ راجہ ریاض صاحب ہوتے تو اور ویلیو ہوتی اب ان کے بیٹے نیا چہرہ ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس میں ان کی کوئی مسئلت ہو تو راجہ صاحب بڑے منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں پیپلز پارٹی میں رہے پنجاب میں بڑا رول ادا کیا پھر تحریک انصاف میں چلے گئے اور تحریک انصاف سے پھر منحرف ہو گئے پھر اپوزیشن لیڈر ہوئے اور آج کے جو وزیراعظم ہے نگران ان کا نام دینے میں بھی راجہ ریاض صاحب جو تھے وہ پیش پیش تھے تو راجہ ریاض صاحب بہرحال ایک پولیٹیکل فگر ہیں لیکن اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے ان کے بہت مخالف بھی ہے جتنے بھی منحرف اراکین ہیں تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے وہ صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کو دیا ہے صاحب زیادہ حامد رضا صاحب جو ہیں یہ مولانا صاحب زیادہ فضل کریم کے بیٹے ہیں مولانا سردار احمد کے پوتے ہیں ان کو محدث آزم جو اہل سنت بریلوی مکتوے فکر ہے اس میں ان کو محدث آزم کہتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ بریلی سے تعلیم لے کے آئے تھے اور ان کا بہت حلقہ اثر ہے آہ اس اہل سنت مکتوے فکر کے اندر تو صاحب زیادہ فضل کریم صاحب بھی یہاں سے ایمینے منتقب ہوئے تھے لیکن پھر ان کی رانہ سنا اللہ سے ایسی چشمک ہوئی کہ بالاخر آہ انہوں نے نون لیگ جو ہے وہ چھوڑ دی بغاوت کر گئے اور رانہ سنا اللہ آہ وہیں کے وہیں رہ گئے صاحب زیادہ حامد رضا کافی دنوں سے مشکل میں ہیں رپوش رہے بہت عرصہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کتنی اپیرنس دے سکتے ہیں کتنا آ کے وہ ان کا مقابلہ جو ہے راجہ دانیال صاحب کا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی نے یہاں سے بشارت علی صاحب کو الیکشن کا ٹکٹ دیا ہے ظاہر ہے وہ ایک نئے آدمی ہے اور یہاں پر نون لیگ نے بھی ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا ہے کہ جو رانہ افضل خان صاحب سے یہاں سے ایمن نے وہ ان کے بیٹا بڑی جندوجہد کر رہا تھا احسان افضل ٹی وی پہ آتا تھا بڑی پڑے لکھا بچا ہے لیکن اس کو ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے راجہ صاحب کو اکاموڈیٹ کیا ہے اور احسان افضل کو اگنور کیا ہے ہو سکتا ہے اس سے کوئی وعدہ کیا ہو اس کو سبائی کا ٹکٹ بھی نہیں دیا تو میرا خیال ہے کہ اس کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے تھا نون کو بڑے لکھے نوجوانوں کو بھی سامنے لانا چاہیے فیصلہ باد میں ہم چلتے ہیں اپنے نمائند ارفان گیانی کی طرف ارفان حلقہ این اے ایک سو چار میں آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں کیا انتخابات سے قبل کوئی سیاسی جوڑ توڑ بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں جی اگر ہم فیصلہ باد کے جو حلقہ این ایک سو چار کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ اس حلقے میں تھوڑی سی ایک سیاسی صورتحال یوں بھی تبدیل ہے کہ یہاں پہ مسلم بھی قنون کی جانب سے راجہ ریاض احمد جو ہے جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے آہ ان کو یہاں سے مسلم قنون کی جانب سے ٹکٹ گیا گیا تھا لیکن راجہ ریاض یہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہے بلکہ ان کے جگہ پہ ان کے بیٹے راجہ دالیا جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ سبزادہ حامل رضا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے احمایت یافتہ ہیں ان کے مقابلے میں یہاں سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ راجہ دالیا یہاں پہ ایک نئے امیدوار ہیں لیکن کیونکہ ان کے والد کا ایک سیاسی پسمندر اس علاقے میں موجود ہے اور ان کو مسلم علی قنون کا جو ووڈ بینک ہے وہ بھی یہاں پہ حاصل ہے اور اس کے علاوہ راجہ ریاض کا اپنا جو ہلکہ اثر ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے تو اس حالے سے وہ اپنی سیاسی کمپین کو یہاں پہ جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ جو سبزادہ حامل رضا ہیں وہ بھی یہاں پہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ہماری یافتہ میدوار ہونے کی حالے سے وہ بھی یہاں سے اپنی جو سیاسی صورتحال ہے اور محوم جو اپنی انتخابی محوم ہے اس کو یہاں پہ جاری رکھی ہوئے ہیں دونوں کینڈیٹرز جو ہیں یہاں پہ اپنی انتخابی مہم کو اس علاقے کے اندر جاری رکھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹروں کو اپنی جانب متوجہ رکھیں